اس ویڈیو نے ایسا کمال کیا پندرہ ہزار سے اوپر جو ہے ووچ ٹائم ہو گیا چار ہزار سے اوپر میرا جو ہے نا وہ سبسکرائبر ہو گیا یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس ویڈیو پر ویوز آ جاتے اور کبھی کبھی ہم نے تنی محنت زیادہ کی ہوتی اور ویوز ہی نہیں آتے میری ساری بہنوں کے کمنٹ سارے تھے کہ ڈیٹیل میں وہ ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی اور جب سے میں نے وہ چھوڑا ہے نا میں کہاں واقعی انسان اپنے بلبوتے پر بھی کچھ کر سکتا ہے پورے یوٹیو پر اگر آپ سرچ کریں گے نا تو میری ویڈیو سب سے ٹاپ پر آئے گی الحمدللہ یقین کرے جب بھی میرے ویوز آتے ہیں نا میں دو نفل شکرانے کے ادا کرتی ہوں میرے ٹیکس لگائے اور میں نے دیکھا اس کا چینل تو ملینز میں چلا گیا میں نے کہا ہم لوگ کتنے بے وکوف ہیں ان کو اور اوپر لے کے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا بلکل اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہے کہ میرا چینل منیٹائز ہو چکا ہے جی الحمدللہ آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے فائف منت میں میرا چینل جو ہے منیٹائز ہو چکا ہے وہ اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہوں گے کہ آج سے تقریباً ون منت پہلے کا ہو چکا ہے لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ والی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کروں اور جو لوگ ریگرال میری ویڈیو پر آتے ہیں ظاہر ان کو پتا ہے کہ جب ایڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو چینل جو ہے وہ منیٹائز ہو جاتا ہے اس سے پہلے میرے بیٹے نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اس نے صرف اس کے اوپر دو شورٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور چھوڑ دی ظاہر اس نے سکول جانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا چینل آج سے تقریباً فائف منت پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی اور ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کو چھوڑ دیا تقریباً ون منت کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ووز بہت زیادہ آ چکے تھے 3K سے بھی زیادہ تھے اور اس کے بعد پھر میں نے ایسا ایسا ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی پھر کچھ یوں ہوا کہ لوگ کہتے ہیں 100 ویڈیو اپلوڈ کریں اور ایک ویڈیو ضرور وائرل جو ہے جاتی ہے تو میں نے کیا کیا ایسے ہی ویڈیو بناتی تھی اور ابھی بھی ظاہر ہے ایسے ہی ویڈیو بناتی ہوں جو بھی میرے دماغ میں آ جاتا جو میں نے گھر کا کام کرنا تو ظاہر باہر تو نہیں نہ جانا ڈیلی اور جو گھر کا کام کرنا تو بس اسی کے ساتھ میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی 16 ہزار تک تو پہلے ہی مجھے ویوز آ چکے تھے ماشاءاللہ بہت ہی جلدی یہ چینل گرو ہوا تھا اور ٹیپس اور ٹرکس یہ تھی کہ لوگ جو ہے نیو دیکھنا پسند کرتے ہیں کچھ نیو لوگوں کو ملے جیسے کہ ہم کو بھی کوئی پرانی دال سبزی ملے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کھانی ہم نے یہ نہیں دیکھنی کوئی نیو چیز ملے اور ہم نیو چیز جو ہے وہ دیکھیں جو لوگ ریگولر میری طرف آ رہے ہیں ان کو پتہ سٹارٹنگ میں میں نے علیویا ہیر کلر کی چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو جی تھی وہ اپلوڈ کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس پہ اتنے زیادہ ویوز آ گئے ہیں اور مجھے اسی پہ ہی کام کرنا چاہیے کہتے ہیں نا کہ جس چینل پہ جس ویڈیو پہ زیادہ ویوز آئے ہیں اسی پہ ہی کام کرنا چاہیے تو میرا اتنا دھیان ہی گیا میں اپنے کام پہ سچ کہوں نا تو میں اپنے کام پہ ہی فوکس کرتی رہی بس ویڈیو بنانے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو بنانے اور میں نے اس ویڈیو کی طرف دھیان نہیں دیا اور یقین کرے میں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا تھا چوبیس گھنٹے کا کیا مل رہا ہے مجھے کون سی ویڈیو میری وائرل جا رہی ہے اور بس ایسے ہی میں اپنے دھیان کام کرتی رہی اور بچوں میں بیزی رہی میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں کہ میری ہر روٹین بچوں کے ساتھ ہزبن کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی ایسا ہنر نہیں ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کے علاوہ میں آن لین جاپ کرتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اول ایکس پہ ہم مطلب میں اور میرے ہزبن جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ابھی تلحمد اللہ میرا بیٹا بھی ساتھ ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی مجھے لگتا ہے یوڈیوب سے بھی زیادہ وہ والی ٹپ جو ہے میں زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کروں گی بھی کیونکہ میری ساری بہنوں کے کمنٹ سارے تھے کہ ڈیٹیل میں وہ والی ویڈیو بنائے تو انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی اچھا جی بات کرتے ہیں یہاں پر کہ میری وہ ایک ویڈیو جب میں نے اولیویا ہیر کلر والی اپلوڈ کی تو اس پر ویوز آنا سٹارٹ ہوگی پھر میں نے ایسا کیا کہ ایک اور اس کی طرح کی ویڈیو بنائی اور کلر میں نے پہلے کر دیا تھا باقی میں نے کوانٹریٹی جتنی ڈال لی تھی وہ والی میں نے ڈال کے تو آپ لو ڈال لی بھی نہیں بس بتا کے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی میں نے کہا میں نے تو اپنی سچائی لوگوں کے ساتھ بیان کیا جو میں یوز کرتی ہوں پچھلے دس سالوں سے کرتی ہوں انشاءاللہ اگر میری بات میں میری ویڈیو میں کوئی سچائی ہے تو میرا اللہ جانتا اور اس کا ریزلٹ مجھے ضرور ملے گا وہ اس ویڈیو نے ایسا کمال کیا کہ اس سے مجھے ماشاءاللہ میرے پندرہ ہزار سے اوپر جو ہے وہ آج ٹائم ہو گیا اور چار ہزار سے اوپر میرا جو ہے وہ سبسکرائبر ہو گئے الحمدللہ آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے میں آج اس ٹائم یہاں باروں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح ہی کوئی نہ کوئی جو آپ کرتے ہیں جو آپ ڈیلی بیس پر کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نیو نیو ٹرکس شیئر کیا کریں جو آپ کے مائنڈ بے یہ ہی نہیں ہے کہ کہتا اگر یہ ایک ہے تو ہم نے بس کوکنگ کرنی ہے تو کوکنگ کرنی ہے جو آپ لوگوں کے ذین میں آتا ہے میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہی کروں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس ویڈیو پر ویوز آ جاتے اور کبھی کبھی ہم نے اتنی محنت زیادہ کی ہوتی اور ویوز ہی نہیں آتے یہ سب لکی بات ہے اور میرے اللہ کا کمال ہے جس پہ اللہ راضی اس کام میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد میں آپ سب سے یہی کہوں گی ڈسکرپشن اور ٹیکس میں کسی بڑے یوٹیوبر کا نام جو ہے وہ لکھتے ہیں میں نے جب وہ نام چھوڑے تو یقین کریں میں نے اپنا کردار ادا کیا اپنے چینل کا نام لکھا میں بھی لکھتی تھی بہلے بڑے یوٹیوبر کا نام اور جب سے میں نے وہ چھوڑا ہے ہوتے پہ بھی کچھ کر سکتا اللہ تو وہی ہے بڑے یوٹیوبر کا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے ہم کیوں کسی کا نام لیں ہم اپنا ہی نام رکھیں گے چینل کے اوپر میں بھی پہلے لگاتی تھی لیکن جب میرے دماغ میں کو بات آئی ہے کہ اللہ تو ان کا بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے نام سے جیئے تو میں نے جی بس ڈسکرپشن میں اور ٹیک میں اپنا نام لکھ دیا آپ میری نیو ویڈیو کو سرچ کریں دیکھیں ان کے ٹیک دیکھیں کہ میں نے اس پہ صرف اپنی ویڈیو کے بارے میں بتایا چاہے میں نے جون سے بھی ویڈیو ڈال لی یعنی صرف اس کے بارے میں میں نے بتایا اور اپنے چینل کا نام لکھا دو سے تین دفعہ بس اور اللہ کو یاد کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیا اللہ کی مرضی ہے اس پہ ویوز آئیں کیونکہ میں نہ آئیں کیونکہ میں نے اپنے پورے دل سے نہیں جائے گی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ تو کسی مزدور کی پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی ساری جو ہے وہ رزق اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ آج اس کو یہ دینا ہے ہم تو پھر ایک گناہگار انسان اللہ ہماری کیون نہیں سنے گا اور بس آپ اچھا کونٹینٹ بنائیں جو ٹرنڈنگ پہ یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں بجائے یہ کہ لوگوں کی چٹنگ کر کے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ چٹنگ کریں یہاں پر چٹنگ ہی چلتی ہے مطلب اس کا دیکھا اور ویڈیو بنا لی اور سب سے پہلی بات یہ میں آپ لوگوں کی کہوں گی کہ یوٹیوب پہ سرچ کیا کریں ٹرنڈنگ پہ کیا چل رہے ولوگنگ میں کیا چل رہے اس کے بعد کوکنگ میں کیا چل رہے جونس ابھی آپ کا ٹاپک ہے تو زیارے کوکنگ کا اگر ٹاپک ہے تو اس میں تو کوکنگ ہی چلے گی اگر ولوگنگ کرتے ہیں آپ میری طرح دوسر میں تو آپ کچھ بھی کٹ سکتے ہیں چلتا ہے تو میرے جیسے چینل پہ لوگ جو ہیں الحمدللہ الحمدللہ پورے یوٹیوب پر پورے یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں گے نا کہ علیویا ہیر کلر کا رویو تو میری ویڈیو سب سے ٹاپ پہ آئے گی الحمدللہ تو بزی آپ لوگ بھی کوئی سبھی سرچیبل ٹاپک لے لیں اور ویڈیو کو اپلوڈ کیا کریں اور آج تک میں جتنے بھی اپنی سرچیبل ٹاپک پر ویڈیو ڈالتی ہوں الحمدللہ وہ جو ویڈیو وائرل جاتی ہے تو مجھے صرف ویوز کی ٹینشن یقین کریں مجھے سبسکرائبر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبر جو ہیں اور واسٹر ایم زیادہ ہوتا جائے مجھے صرف یہ ہے کہ میری جو محنہ تنہ وہ تھوڑا سا رنگ دکھائے میری محنہ اتنی ہے کہ مجھے ویوز آنا سٹارٹ ہوں مجھے یہ نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں میرے واسٹر ایم بڑھ جائے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے نواز دیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی میں ابھی صرف اپنے کام پر فوکس کر رہی ہوں مجھے ویوز کی ٹینشن بس ایک دفعہ آڈینس میرے ساتھ جڑ جائے پھر باقی کوئی بات نہیں ہے جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ چاہے ان کی ویڈیو جیسی بھی ہوتی ہے ظاہر ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ آڈینس جڑی ہوتی ہے تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ بس میرے ساتھ آڈینس جڑ جائے اور آپ لوگوں کا ساتھ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے ایک موسٹ امپورڈٹ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ چاہے آپ نے دس ہی رکھیوں ہیں یوٹیوبر اپنے فرینڈس فالورز ان کی طرف جائیں اور ان کی ویڈیوز کو فل دیکھ کریں اور اچھا سا کمنٹس کر کے آئیں تاکہ ان کی ویڈیو کے اوپر جو کوئی اور بندہ جائے اور اپنا کمنٹ کریں اور نیچے آپ کا کمنٹ نظر آئے اور اس کی طرف دیکھیں آپ کی طرف آئیں یہ بہت ہی زبردست ٹرک ہے میں کیا کرتی تھی جب میں نے چینل سٹارٹ کیا جس کی میرے اپنے جو فالورز سے ان کی طرف جاتی تھی اور کمنٹس جب کرتی تھی تو مجھے ان کے نیچے ان کی ویڈیو کے نیچے کوئی اچھا سا کمنٹس نظر آئے میں ان کو بھی ان کی بھی ویڈیو دیکھے کمنٹس کرتی تھی اور ساتھ میں ان کمنٹس کے نیچے جو ویڈیو آتی تھی پتہ ہے آپ کو جب نیو چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب جو ہے خود ہی آپ لوگوں کو ان کے پاس بھیج رہا ہوتا جو نیو چینل والے ہوتے ہیں تو میں ایسا کرتی تھی ساتھ ساتھ ان کو بھی فالو کرتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو دیکھتی تھی چاہے وہ مجھے بیک کرے نہ کرے میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور میں ان کی ویڈیو دیکھ کرنا اور ان کو وہ سبسکرائب بھی کرتی تھی اور ماشاء اللہ سے ان کی ویڈیو پر بھی جاتی تھی اور ابھی تک بھی جاتی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے کبھی آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے ظاہر ہے میں نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی اور کبھی کبھی میں ڈیلی بھی کر لیتی بس دماغ جیسے سیٹ ہو جائے اور ظاہر ہے کسی کے پاس ٹائم اور تک کسی کے پاس نہیں ہے تو اس بات کا مجھے ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ میرے فرنڈز ہیں ایک دن ہی آئیں کہ دوسرے دن تو وہ آئیں گے آئیں گے بس اپنے آپ نے کام پر فوکس کرنا ہے اور جتنے ہی آپ کے فرنڈز ہیں چاہے دس ہیں چاہے بیس ہیں ان کو آپ نے پرابر ٹائم دینا ہے ان کا حال حال پوچھا کریں کمیونٹی پر میسیج کیا کریں اور کچھ ٹپس ان کے ساتھ شیئر کیا کریں اور کچھ اپنی ٹپس ان کے بارے ان کو بتایا کریں باقی الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ میں اس قابل نہیں تھی جتنا اللہ پاک نے مجھے نواز دی ہے اور الحمدللہ آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں بجائے کسی کا ہٹس کرنے سے اس کی ویڈیوز دیکھیں اور ویسے کونٹنٹ بنانا سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو بھی ویسے ہی کامیابی ملے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی فائف منت میں میرا اتنا زیادہ واس ٹائم اور اتنا زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں گے اتنے ویوز آئیں گے مجھے میری ویڈیو ٹرینڈنگ پہ جائے گی الحمدللہ میں اس قابل بھی نہیں تھی یقین کرے جب بھی میرے ویوز آتے ہیں میں دو نفل شکرانے کے ادا کرتی ہوں میری سب سے بڑی یہ کام ہے جو میں کرتی ہوں اور اللہ پاک مجھ سے راضی ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رات کو میرے دماغ میں کیا آتا ہے اور صبح میں ویڈیو بنا لیتی ہوں کون کون سر ٹاپک میرے مائنڈ میں آتے ہیں اور اتنے اتنے پرانے ٹاپک جو میں ابھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو آئی ہوب کہ میری چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بہت سارا کچھ مل گیا ہوگا اپنے اللہ کو راضی کیا کریں یقین کریں جب بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ملتی ہیں اللہ سے باتیں کیا کریں نوفل پڑا کریں اللہ کے آگے جھک جائے کریں سجدہ شکر ادا کیا کریں ادھر میری ویڈیو کوئی بھی ٹریننگ پہ جاتی ہے میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ آگے میری سمجھ نہیں آتی کہ میں سوچتی اب میں کونسی ویڈیو بناوں اور اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ صبح ہوتے ہی میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اور اپلوڈ کر دیتی ہوں اور ما شاء اللہ آپ سب کے ساتھ کے وجہ سے اتنے اچھے اور اتنے زبردست ویوز آتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ہنڈرڈ بھی ویوز آئیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ میرا الحمدللہ مونیٹائز چینل ہو چکے اور اللہ تعالیٰ اب آپ سب کی مشکل آسان کرے اب میں نے میری بیس بن چکی اب میں نے اپنا کام ہدھ کرنا ہے اب میں نے جیسے ہی اچھی ویڈیو بنانی ہے تو لوگ میرے ساتھ جوڑ جائیں گے بس اب مجھے لوگوں کے مطلب لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے باقی چینل تو میرا مونیٹائز ہو چکے یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہو چکے اب آپ بہنوں کے لیے اگر میرے لائک کو ہدمت ہے تو آپ مجھ سے کوئیسن کریں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کچھ ٹیپس میں نے کوئی حاصل ٹیپس نہیں ہے میری ویڈیوز پر اور میں کچھ بس ایسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹائٹل پہ اور ڈسکریپشن پہ ٹیک پہ اپنا نام دیا کریں بجائیے کہ کسی کے چینل کا نام لکھا کریں وہ ٹرینڈنگ پہ چلے جاتے اگر ایسا ہوتا تو میں نے ایک دن کیا کیا کسی بڑے یوٹیوبر کا نام لکھا اور ہیش ٹیک ساتھ میں ٹیکس لگائے اور میں نے دیکھا اس کا چینل تو ملینز میں چلا گیا میں نے کہا ہم لوگ کتنے بے وکوف ہیں ان کو اور اوپر لے کے جا رہے ہیں تو میں نے اس دن سے لے کر مطلب کسی کا نام نہیں لکھا میں نے صرف اپنا چینل کا نام لکھا اور اللہ کا نام لے کر تو ویڈیو اپلوڈ کرتی رہے اور الحمدللہ جیسے دن اپنے بلبوتے پر اللہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں الحمدللہ کامیاب بھی ہوں تو آپ لوگ بھی بس یہ ٹپس جو ہیں فالو کر لیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لوگی ہیں کہ انشاءاللہ میں کچھ دن لائیو آؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی گپ شپ کروں گی اور کچھ ٹپس ٹرکس آپ لوگوں کو وہاں پر بھی بتاؤں گی اور میں ابھی بھی آپ لوگوں کو یہ بات کروں گی کہ سرچ کیا کریں ٹپک جو بھی اس کو سرچ کیا کریں اور پھر ویڈیو بنایا کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنا بہت سا حیاء رکھئے کہ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے کہ ایسے ہی میرے ساتھ جڑ رہے گے اللہ حافظ